جی مٹیریل کا چپٹر ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اور لاسٹ کلاس کے اندر میں نے آپ کو ایوکیو کا فارمولا لکھوایا تھا آپ کو انہیں کہا تھا ایوکیو ہے ایکنومیکل آرڈر کونٹی کے کتنی کونٹی کا آرڈر پلیس کرو کہ سب سے زیادہ ایکنومیکل اور سستہ پڑے اور آپ کو انہیں کہا تھا ایکنومیک آرڈر کونٹی کلکولیٹ کرنے کے لیے فارمولا بھی یوز کیا جا سکتا ہے گراف بھی بنایا جا سکتے ہیں ٹیبل فور میں بھی کیا جا سکتے ہیں ابھی ہم لوگوں نے اس کا فارمولا سٹارٹ کیا تھا کل آپ لوگوں کو جب میں نے اس کا فارمولا لکھوایا تھا تو آپ کو انہیں کہا تھا ایوکیو کا فارمولا ہے ٹو آر پی آور سی اور اس کا انسر یونٹس کیجیز لٹرز اس میں نکلے گا آر آپ کو انہیں کہا تھا سٹینڈس فور اینول ریکوائرمنٹ پی آپ کو انہیں کہا تھا پر آرڈر کوسٹ اور سی آپ کو انہیں کہا تھا پر یونٹ کیرنگ کوسٹ اور ہو کتنے ر �ně کی ونیئر کی اچھا آپ لوگوں کو انہیں کہا تھا کہ پی کے اندر جو پر آرڈر کوسٹ ہے اس میں جو ویریبل نیچر کی آرڈرنگ کوسٹس ہیں وہ لیا کریں ویریبل نیچر کی آرڈرنگ کوسٹس کا مطلب یہ تھا کہ جس کے اندر وولیم یا آرڈر کے ساتھ کم زیادہ جس نے ہونا ہو اور آپ کا انہیں اس کا ہنٹ بتا دیا تھا کہ جس کو بھی پر آرڈر کے ساتھ یعنی آرڈر کے ساتھ لنک کیا ہو وہ اس میں آئے گی جیسا آپ کا انہیں کہا تھا پر آرڈر انسپیکشن چارجز ہو سکتا ہے ٹرانسپورٹیشن کوسٹ ہو سکتی ہے ویریبل نیچر کی جو کلیریکل کوسٹ ہے وہ اس میں آ سکتی ہے تو اس صاحب کی چیزیں اس میں آتی ہیں اس طرح آپ کا انہیں کہا تھا سی جو ہے ویسے تو ہے یہ پر یونٹ کیرنگ کوسٹ کیرنگ کوسٹ بھی کہہ سکتے ہیں سٹورج کوسٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ کا انہیں کہا تھا کیرنگ کوسٹ نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں جو ویریبل نیچر کی صرف وہ چیزیں لیجئے گا مطلب ویریبل نیچر کی سٹورج جیسا اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ میرا ویر ہاؤزر اس کا رینٹ ہے پچاس ازار کیا وہ اس میں آ جائے گا نہیں وہ اس میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ فکس ہے لیکن اگر آپ کو میں کہوں کیا میں نے نہ آؤٹسورس کیا ہوا ہے وہ بندہ مجھ سے ایک یونٹ سٹور کرنے کے پانچ روپے لیتا ہے اب آنا چاہیے یا نہیں اب آئے گا اس کی وجہ یہ جتنے یونٹ میں سٹور کراؤں گا اس کی سٹورج کوسٹ بینے گی تو ویریبل نیچر کی سٹورج کوسٹ آئے گی اور آپ کا انہیں کہا تھا موسٹ امپورٹنٹ چیز انٹرسٹ کوسٹ آتی ہے آپ کو انہیں کہا تھا جب آپ پیسہ سٹوک میں بلوک کر بیٹھتے ہیں تو وہ پیسہ بینک میں انویسٹ نہیں کر سکتے وہاں سے جو انٹرسٹ آن کر سکتے تھے وہ آپ کو لوس کرنا پڑتا ہے تو اس کو آپ لوگ کیا نام دے دیتے ہیں اپورٹنٹی کوسٹ اپورٹنٹی کوسٹ کے طور پر وہ ہولڈنگ کوسٹ کا پارٹ بنتی تو یہ کچھ چیزیں کل میں نے آپ کو ڈسکس کی تھی اور آپ کو انہیں کہا تھا اس کا تھیوریٹیکل ایک کوسٹ آجاتا ہے جس میں وہ ای او پیو کے ازمشنز پوچھ لیتا ہے اور ازمشن یاد رکھنے کا آپ کو انہیں سان طریقہ بتایا تھا کہ فارمولا میں جتنے ویریابلز ہوں ان کو کونسٹنٹ رہنا چاہیے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ اب کیا کچھ آ رہا تھا آر کونسٹنٹ ہونا چاہیے پی کونسٹنٹ ہونا چاہیے سی کونسٹنٹ یہ تین تو یہ ہوگے چوتھا جو تھا وہ آپ کو انہیں کہا تھا انہوں نے فارمولا ڈی رائیو کرتے وقت بنایا تھا کہ ڈسکاؤنٹ آفر نہیں ہوگا تو وہ چوتھی چیز اس میں وہ آ جاتی تھی کلیر ہو گئی ہے تو یہ ٹوٹل چیزیں آپ کس کے اندر آ جاتی تھی اچھا اب ایو کیو کا اپنا تو یہی فارمولا ہے لیکن اگزیمینر اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں پوچھتا ہے تو وہ سارے فارمولا آجا آپ کو انہیں کہا تھا ہم ایک ہی جگہ نوٹ کر لیں گے تو اب ذرا نیکس آتے ہیں نمبر آف آرڈرز ٹھیک ہے نمبر آف آرڈرز یہ اس میں نا یہ جالی علا دروازہ بند کرتے ہیں اور مچھر آئیں گے اندر پر جی تو نمبر آف آرڈرز کہ سال میں کتنے آرڈر پلیس کرنے پڑیں گے اچھا فرض کریں آپ لوگ کو میں کہتا ہوں کہ لاکھ یونٹ مجھے چاہیے اور میں ایک وقت میں پچاس ہزار خریدہ کرتا ہوں کتنے آرڈر پلیس ہوں گے دو آرڈر پلیس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اب اس کا اطلاق اس کا فارمولا کیا بن گیا انول ریکوائرمنٹ ڈیوائیڈڈ بائی آرڈر سائز ٹھیک ہے اینول ریکوائرمنٹ ڈیوائیڈڈ بائی آرڈر سائز ڈیوائیڈ بائی آرڈر سائز اچھا جی آر اینول ریکوائرمنٹ تھی آرڈر سائز جتنی کونٹی کا آرڈر پلیس کرتے ہو جیسے آپ کو انہیں کہا میں ایک وقت میں پچاس ہزار خریدتا ہوں دو آرڈر پلیس کرنا پڑ گئے اگر میں آپ کہتا ہے ایک وقت میں دس ہزار خریدتا ہوں دس آرڈر بن جانے تھے یعنی لاکھ یونٹ چاہیے نا تو اس نہ کر کے آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں then number third number of days required to place next order number of days required to place next order فرس کریں سال کے اندر تین سو ساٹھ دن ہیں اور پورے سال میں دس آرڈر پلیس کرنے ہیں تو کتنے دنوں کا نئے آرڈر دیتے ہوں گے 36 دن کے بعد تو کیا فارمولا بنا اس کا جتنے بھی اس نے number of days بتائیں ہونا آپ وہ لے لیا کریں silent ہو تو تین سو پیسٹ ورنہ جتنے بھی وہ کہہ دیں over number of orders ٹھیک ہے تو 365 divided by number of order آپ کا ایک زیمینر کبھی آپ لوگوں کو یہ کہہ دے گا کہ سال میں دو سو اسی ورکنگ ڈیز ہیں تو پھر آپ 280 لے لی جائے گا کبھی ہو کہے گا 300 ہیں تو آپ 300 لے لی جائے گا silent ہو تو 365 لی جائے گا زیمینر کبھی ہونا 69 آ tee عینویل آرڈرنگ کوسٹ عینویل آرڈرنگ کوسٹ ٹھیک ہے کہ پورے سال کی آرڈر پلیس کرنے کی آپ کی کوسٹ کتنا آتی ہے دیکھیں اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ ایک آرڈر پلیس کرنے پہ دو ہزار روپے کا خرچات ہے اور میں نے پورے سال میں دس آرڈر پلیس کرنے کتنا خرچہ بن جائے گا بیس ہزار کیسے نکالا نمبر آف آرڈرز ملٹی پلائے بائی پی نیکس شنیس اینویل ہولڈنگ heels ہاں جی یہ جو آپ کی ریلیونٹ ہے صرف وہی فگر آئے گی کیونکہ پی آپ کی ویریبل ہے نا تو اس کے ایسے ویریبل ہی نکلے گا اینول ہولڈنگ کاسٹ کے پورا سال سٹوک ہولڈ کرنے کا کتنا خرچہ ہے اچھا اب یہاں پہ آکنے تھوڑی سی پرابلم بنتی ہے دیکھیں آپ لوگوں نے مجھے کیا کہا تھا کہ سی کس قسم کی سٹوریج کاسٹ ہوتی ہے ویریبل اور ویریبل کا مطلب کیا ہے جس نے یونٹس کے ساتھ چینج ہونا ہے کم زیادہ ہونا ہے دیکھیں میں نے آرڈر پلیس کیا میرے میکسیمم یونٹ تھے ڈیلی کنزیوم کرتا جاؤں گا کیا ریزل نکلے گا ڈیلی سٹوک کم ہوتا جا رہا ہوگا پھر میں نے آرڈر پلیس کیا ڈلیوری ملی میکسیمم پھر روز استعمال ہو رہا ہے پھر کم پھر آرڈر پلیس کیا میکسیمم تو اس کا علم میرا تو روز سٹوک چینج ہوتا ہے اب میرے لئے پرابلم یہ ہے میں اس لیول کی سٹوریج کاسٹ نکالوں اس کی نکالوں ان میں سے کون سا لیول لیا جائے آپ لوگوں نے میتھ میں پڑھا ہوا ہے اگر کنسیسٹینسی نہ ہو تو ایکسیپٹیبل فگر کیا ہوتی ہے ایوریج اور آپ نے سٹیٹیسٹیکس میں ایوریجیز کے اندر ایک ڈیفینیشن میڈ ویلیو بھی پڑی تھی ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس کا نا ہاف کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کونٹیٹی کا آپ سٹوریج کاسٹ نکال لو ٹھیک ہے تو یہ پورا آرڈر تھا اور اس کا ہاف کیا اس کا مطلب جب آپ مجھے کہیں گے نا اینول ہولڈنگ کاسٹ نکال لو تو میں کیا کروں گا کہ آرڈر سائز ڈیوائیڈڈ بائی ٹو جو بھی فگر آ جائے گی ملٹیپلائے بھائی سی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو انہیں لوجک بتائیے کہ آرڈر سائز بائی ٹو کیوں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایوریج نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے آپ کی روز جب کونٹیٹی چینج ہوگی تو سی تو ویریبل ہے نا تو اس کے جاسے آپ کے لیے پرابلم آئے گی کہ اس لیول کے نکال لو اس کے نکال لو تو کس کی نکالوں تو ہمیں کیونکہ پورے سال کی چاہیے تو ہم کہتے ہیں ایوریج کی ویلیو نکال لو ریزلٹ وہی آتا ہے اس لیے ہم نے ایوریج کا نکال دا ہے آرڈر سائز کتنی کونٹیٹی خریدہ کرتے ہو عام طور پہ تو یہ ہوتا نا کہ ہم لوگوں کا پولیسی ہوتی ہے جتنی کونٹیٹی کا مطلی ہی خرید رہے ہوتے ہیں جیسے اگر آپ مجھ سے ریشنلی پوچھو پھر وہ ایوریج ہونا چاہیے آپ لوگ اپنا سٹیڈی ٹیکس دیکھئے گا اسے یہاں ایوریج کیو بائی ٹو لکھا ہوگا میں نے آرڈر سائز کیو لکھا کیونکہ میں نے آگے بنوانے ٹیبل ٹیبل میں میں ایوریج کے الگ بھی کوئی کونٹیٹی کا آرڈر پلیس کروں گا تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ آرڈر سائز لکھا ہے کہ وہ کونٹیٹی جتنی کونٹیٹی آپ کی کمپنی خریدہ کرتی ہے تو وہ ہم لوگوں نے نا ایک کونٹنٹ فگر رکھی ہوتی ہے وہ چاہے ہزار ہو دوزار ہو پندرہ سو لیکن کونٹنٹ رہتی ہے تو اس کی بیس پہ اس لیے پورے سال کی کوس نکلے گی سال کی اس لیے نکلی کہ سی کتنے سے ایک سٹوریج کوس ہوتی تھی ایک سال کی تو ایوری یونٹ کو ایک سال کی سٹوریج کوڈ سے ملٹیپلائے کرو پورے سال کی نکلائے گی ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو اس کی لوجک بتائی کہ ہم نے آرڈر سائز بائی ٹو کیوں کیا تھا یہاں تک سمجھ آ گیا اچھا اب آپ نے دیکھیں یہاں میں سٹورک پورا ختم ہوتا تھا پھر آرڈر پلیس کرتا تھا لیکن کئی کمپنیز نے کیا کیا ہوتا ہے سیفٹی سٹورک مینٹین کیا ہوتا ہے اب ان کا جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہ اس طرح آرڈر پلیس کیا ڈلیوری ملی میکسیم سٹورک دن ڈیلی بیس پہ استعمال کر رہے ہیں تو ڈیلی سٹورک کیا ہوتا جا رہا ہوگا کم سیفٹی سٹورک لیول تک پہنچتا ہوگا پھر ڈلیوری پہنچ گے پھر میکسیمم پھر آپ ڈیلیوری استعمال کر رہے ہیں کم پھر ڈلیوری پہنچ گے پھر میکسیمم اب جب میں آپ کو کہوں گا نا آرڈر سائز کا ہاف کر لو تو کیا یہ خالی آرڈر سائز کا ہاف ہوئے نہیں اس میں یہ چیز بھی تو شامل ہوگی نا چیز ہے چیز ہے یعنی اب اس کا میں اگر آرڈر سائز کا ہاف کروں تو یہ خالی کانٹری بنتی ہے حالانکہ یہ نہیں یہ بھی تو پڑھ رہی ہے آپ کو اس لیے جب کبھی کوششن میں سیفٹی سٹوک دے دیا جائے تو پھر آپ نے اس کا آلٹرنیٹی فارمولا یوز کرنا ہے سیفٹی سٹوک پلس آرڈر سائز بائی ٹو اب یہ کیا چیز نکلی یعنی اب دیکھیں نا آپ نے تو یہاں تک کی کانٹری کی سٹووری کوسٹ نکال لیتی نا اس میں سیفٹی سٹوک بھی تھا اور آرڈر سائز کا ہاف بھی تھا تو یہ ایوری سٹوک نکل آیا دن ملٹیپلائے بائی سی وہ تھو آؤٹ مینٹین رہ رہا ہے نا تو اس کو ایوری لینے کی ضرورت نہیں جب فگر کونسٹنٹ ہو تو اس کے ایوری نکالو تو بھی کہا نکلتی ہے سیم آتی چیک ہے تو یہ آپ یاد رکھیں یہ آرڈر سائز بائی ٹو ہے ہول ڈیوائیڈ بائی ٹو نہیں سو اگر کوششن میں سیفٹی سٹوک دیاؤ تو یہ والا فاملہ یوز کرنا ہے نہ دیاؤ تو یہ والا کرنا ہے آپ کے پیپر میں دو سے تین کوششن آئے ہیں جس میں وہ سیفٹی سٹوک بتا کے ہولڈنگ کوسٹ کلکلیٹ کرواتا ہے تو پھر آپ وہ یہ والا فاملہ یوز کیجئے گا ورنہ کوششن کلت ہو جاتا ہے تو پھر آپ کوششن کلت ہو جاتا ہے توٹل ریلیونٹ کوسٹ توٹل ریلیونٹ کوسٹ ریلیونٹ کوسٹ ارلی کلاسز میں جب میں بیسک ٹرمز ایکسپلین کر رہا تھا تو آپ کو انہیں کہا تھا فیلال اتنا یاد رکھ لیں کہ تمام وہ کوسٹ جو آپ نے کہاں کے ڈسینس کے ساتھ چینج ہوں گی وہ ریلیونٹ اور جن پہ آپ کے ڈسینس کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑنا ریلیونٹ ہوں گی باقی آپ کو انہیں کہا تھا ڈیٹیل اس کے ہم بعد میں دیکھیں گے اگزیکڈ ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے لیکن فیلال میں اتنیک ڈیفنیشن ہی چاہیے تو یہ ایک میں نے آپ کو جرنل ڈیفنیشن بتا دی تھی کہ تمام وہ کوسٹ جو آپ کے ڈسینس کے ساتھ چینج ہوں گی وہ ریلیونٹ اور جن پر آپ کے ڈسینس کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑنا وہ ایریلیونٹ ہوتی ہیں اچھا اب دیکھیں اگر مجھے سال میں لاکھ یونٹ چاہیے اور میں سارے کٹھے خرید رہوں کتنی دفعہ آرڈر پلیس ہوگا ایک دفعہ تو آرڈرنگ کوس ایک دفعہ پڑے گی اگر میں آپ کو کہوں کہ میں تو ہر مینے تھوڑے تھوڑے خرید رہوں گا دن آرڈر کتنے پلیس ہوں گے بارہ تو آرڈرنگ کوس بارہ دفعہ پڑے گی اگر آپ کو میں کہوں میں تو کورٹرلی کونٹری خرید کے لاؤں گا تو پھر چار دفعہ پڑے گی اس کا مطلب میرے ڈیسین کے ساتھ میری کونسی کوس ویری کرتی جا رہی ہے تو ریلیونٹ ہونی چاہیے ایریلیونٹ ریلیونٹ ٹھیک ہے تو اس میں ایک تو اینویل آرڈرنگ کوسٹ آگی اگر تمام لاکھ کے لاکھ یونٹ میں ابھی خرید لوں پورے سال کی کونٹی کتنا سا سٹور کرنا پڑے گا پورا سال تو سٹوریج کوسٹ زیادہ آئے گی اگر میں ہر میرے تھوڑی سی کونٹی خرید کے لاؤں تو پھر میرے سٹاک کم ہونے کے سے سٹوریج کوسٹ کم ہو جائے گی اس کا مطلب میرے ڈیسین کے ساتھ میری ہولڈنگ کوسٹ ویری کری ریلی ونٹ کے ایرلی ونٹ ریلی ونٹ ریلی ونٹ موسیقی لا ہوں آپ لوگوں نے ازمشن پڑا تھا کہ ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا لاکھ یونٹ خریدنے فرض کریں ایک یونٹ پانچ روپے کے میں سارے کٹھے خرید لوں کتنا خرچ آئے گا پانچ لاکھ اگر میں دس دس ہزار کر کے لاکھ خرید ہوں تو خرچہ کتنا آئے گا تب بھی پانچ لاکھ میں پچاس ہزار کر کے دو دفعہ میں خرید دوں تو بھی خرچہ کتنا آئے گا تو کیا یہ میری کوسٹوں پر چینج میری ڈسین کے ساتھ چینج ہو رہی تو یہ پھر آپ کے لیے کیا ہو جائے گی اس کا اطلب بس پھر فیلال یہی دو چیزیں آنے ہیں یہ تھوڑا بولنے کا موقع دو نا اچھا جی یہاں تک سمجھ آگی اچھا اب جیسے انہوں نے بھی پوائنٹ ریس کیا کہ اگر بل کونٹیٹی ڈسکاؤنٹ مل گیا تو کیا پھر بھی میری کوسٹ پانچ لاکھ ہی رہ کرے گی نہیں پھر چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا نیچے ایک نوٹ لکھیں ٹھیک ہے اسی کے نیچے ایک نوٹ لکھیں in case of bulk discount annual cost of purchase would also be relevant ٹھیک ہے تو آپ کو انہیں کہے کہ in case of bulk discount اب جیسے بھی انہوں نے پوائنٹ ریس کیا تھا نا اگر آپ کونٹیٹی زیادہ کی دو ڈسکاؤنٹ مل جاتی ایک ٹری سپلائر کی کوشش کیا ہوتی میری چیزیں زیادہ بکھ جائیں اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر کرتا ہے جیسے میں اس کو دزار یونٹ لینے گیا اس نے کہا یار اگر تم پچاس زار خرید لو نا چلو تمہیں پانچ روپے سستہ یونٹ دے دوں گا مقصد اس کا کیا ہے کہ جی خریدنے تو اس نے ہے ہی اکٹھے خرید لے گئے مجھے پیسے ابھی مل جائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں bulk discount ہوں تو اگر وہ bulk discount دے رہا ہے پھر وہ لاکھ یونٹ یا پچاسزار یونٹ پہ دسکاؤنٹ ملا لیکن دزار یونٹ پہ نہیں ملا ہوگا تو پھر میری اینول کوسٹ اور پرچیز بھی ویری کرنا شروع ہو جائے گی اور ہم نے کہا تھا جو بھی کوس آپ کے decision کے ساتھ ویری کرے گی وہ relevant ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر آپ نے وہ بھی در ڈالنے ہیں تو ابھی کیونکہ ہی میں فارمولا کے اندر لکھوا رہا تھا اس لئے میں نے ایدھر ایڈ نہیں کیا لیکن نوٹ میں نے اس لئے لکھوا دیا جب ڈسکاؤنٹ آئے گی نا تو آپ دیکھیں گے میں اس میں شامل کرایا کروں گا اس کو کلیر ہو گئے فوائنٹ بھی موسیقی اگر ایو کیو کو اڈاپٹ کر لو ایو کیو کے مطابق آرڈر پلیس کرنا شروع کر دو فرض کریں پہلے جب میرا دل کرتا تھا جتنی کونٹی کرتا تھا میں جا کے خرید لاتا تھا میرا سال کا خرچہ آتا تھا پانچ لاکھ جب سے میں نے ایو کیو ڈاپٹ کیے میرا دو لاکھ خرچہ تین لاکھ بنتا ہے کتنا میں نے سیف کیا ایو کیو کیا سے دو لاکھ اس کا انطلب اس کی کی کلکلیشن کے لیے میں کیا کرنا پڑے گا ٹوٹل ٹوٹل ریلیونٹ کوسٹ یوزنگ روٹین آرڈر سائز ٹھیک ہے ٹوٹل ریلیونٹ کوسٹ یوزنگ روٹین آرڈر سائز جو روٹین میں آپ خریدا کرتے تھے تو آپ کو انہیں کہا تھا جب میں خریدتا تھا میرے پانچ لاکھ کی کوسٹ آتی تھی اس میں سے آپ لوگ نا لیس کر دیں ٹوٹل ریلیونٹ کوسٹ یوزنگ ایو کیو آپ کو انہیں کہا وہ تو تین لاکھ بنتی ہے کیا ریزرڈ نکلا دو لاکھ آپ لوگ نے سیف کیے تو یہ آپ کی آگیں سیونگز ٹھیک ہے اتنی آپ لوگ نے سیونگز کی ہیں تو یہ اس کے نا پوسیبل فارمولا سے جن کی ضرورت ہمیں پڑھ سکتی ہے تو جیسے ریکوارمنٹ ہوگی وہ ہم کیلکلیٹ کیا کریں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگزیمینر سارا ڈیٹا کوسٹن میں دیتا ہے تو وہ آپ کو پہلے کبھی اگزیکٹ ڈیٹا دیتا تھا کہ پر آرڈر کوسٹ اتنی اینول ریکوارمنٹ اتنی پر یونٹ سٹوری کوسٹ اتنی اب آپ کو انہیں کہا تھا اس نے طریقے بدل لی ہیں چینج کر لی ہیں آپ کا انہیں کہا تھا پیپر میں فریکوینٹلی کوسٹن مٹیریل میں ایو کیو کہا تھا اور جو لیٹس اس نے کچھ کوسٹن کیا ہے اس میں اس نے کچھ فائنل کا ایک آدھا کوسٹن بھی ڈالا ہے تو آپ کو میں کچھ فائنل کے کوسٹن بھی کراؤں گا فائنل کے کوسٹن تھوڑے ٹیکنیکل ہیں تو وہ بھی ہم لوگ تھوڑا کریں گے کیونکہ اب آہیسہ آہیسہ آئی کیپ نے اس طرح کے کوسٹن ڈالنا شروع کی ہیں آپ کے سی اے میں کے کچھ ٹوپک میں سیم ورڈنگ کے ساتھ سیم فگر کے ساتھ اس نے فائنل کے پیپر کے کوسٹن ڈالیں ٹھیک ہے تو اس سے جاسے کچھ ایسے ٹوپکس ہیں جن کے پھر میں آپ کو فائنل کے کوسٹن ساتھ کراؤں گا تاکہ اگر اس طرح کا پوائنٹ پیپر میں آئے تو آپ منیج کر جائیں اس کے اندر ایک یہ مٹیریل بھی ہے تو خیر اب بات ہم لوگ یہ کر رہے تھے کہ مٹیریل کا جو کوسٹن آتا ہے اس میں اس نے آر کے بارے میں انفرمیشن دی ہوگی پی کے بارے میں بھی دی ہوگی سی کے بارے میں بھی دی ہوگی لیکن آج کل سٹریٹ نہیں دیتا جیسے آپ لوگ کے پیپر میں ایک دفعہ کوسٹن آیا اس نے پچھلے سال کا پہلے ڈیٹا دیا پچھلے سال کا ڈیٹا دینے کا کہتا ہے اب اس دفعہ انفلیشن آگئی آرڈرنگ کوسٹ میری ٹین پسنٹ بڑھ گئی ہولڈنگ کوسٹ میری اتنے پسنٹ بڑھ گئی اس نے کب دوبارہ نہیں آئی یہ کیوں نکالو پھر ایک دفعہ کوسٹن آیا اس نے پچھلے سال کی اینول ریکوائرمنٹ بتائی یعنی آر بتا دیا کہتا ہے اس سال میرا پلان ہے میری سیل پچیس پسنٹ بڑھ جائیں اب سیل بڑھیں گی تو کیا اینول ریکوائرمنٹ وہی رہے گی نہیں اس کو بھی بڑھنا چاہیے پھر کہتا ہے میں نے سٹوک بھی اپنا انکریز کر دی ہے پہلے میں لاکھ یونٹ رکھتا تھا اب میں نے ڈیڑھ لاکھ رکھنے شروع کرنے تو وہ پچہ آزار یونٹ بھی ایکسٹر چاہیے ہوں گے تو اس کے مطابق نہ پھر آپ کو آر کی فگر اڈجسٹ کرنا پڑ گی اسی طرح کئی دفعہ اس طرح کا اس نے کوئشن ڈالا ہے کہ آپ لوگ کو کچھ اس کے کونسپٹس ہیں جو بھی آگے جا کے میں یوز کروں گا ان سے ریورس جا کے کوئشن سالف کر کے فگر نکالنا پڑتی ہیں اور پھر اس کو آگے یوز کر کے نئے آنسر نکالنا پڑتا ہے تو اس اجازے نا یہ ڈیٹا آہستہ آہستہ آپ کو انہیں کہا ہے اس نے سٹیٹ دینا ختم کر دیئے ان ڈاریک طریقے سے ڈیٹا دے رہے تو برحل پہلے ہم سٹیٹ کوئشن کریں گے تو ہی ان تک پہنچیں گے تو ابھی جو میں انیشل کوئشن کراؤں گا اس میں اس نے آر بھی دیا ہوگا پی بھی دیا ہوگا سی بھی دیا ہوگا اچھا سی آپ کی کیرنگ کاؤسٹ ہے نا تو یہ روپیز میں ہونی چاہیے اب اگزیمنر کبھی آپ کو کہتا ہے پر یونٹ کیرنگ کاؤسٹ دس روپے کبھی کہتا ہے پر یونٹ کیرنگ کاؤسٹ ٹین پرسنٹ اگر تو کہتا ہے نا دس روپے تو پھر تو سیمپل سی ٹین لکھو سولو کر جاؤ لیکن اگر وہ کہتا ہے ٹین پرسنٹ تو پھر مسئلہ ہے وہ ٹین پرسنٹ کس کا لوں اگزیمنر ملٹیپل ورڈنگ یوز کرتا ہے کبھی وہ آپ کو کہے گا ٹین پرسنٹ آف ایوریج کاؤسٹ کبھی کہے گا ٹین پرسنٹ آف ایوریج انوینٹری کاؤسٹ کبھی کہے گا ٹین پرسنٹ آف پرچیس پرائز کبھی کہے گا ٹین پرسنٹ آف یونٹ کاؤسٹ کبھی کہے گا ٹین پرسنٹ آف ایوریج انویسمنٹ وہ کچھ بھی کہہ دے وہ آپ کی پر یونٹ کاؤسٹ ہی بنتی ہے ٹھیک ہے کہ ایک یونٹ کی پرچیس پرائز کیا ہے تو وہ پرسنٹ ایج اس پہ اپلائے ہوگی جیسے آپ کو میں کہتا ہوں کیرنگ کاؤسٹ اس ٹین پرسنٹ تو ٹین پرسنٹ کس کا لینے ہیں آپ دیکھو وہ جو رو مٹیریل اس کے ایک یونٹ کتنے کا ملتا ہے اس کی پرائز کا ٹین پرسنٹ لینے ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے نا ایکزیمینر کبھی آپ کو سی پرسنٹ ایج میں دے گا کبھی آپ کو سی روپیز میں دے گا روپیز میں دے تو کام آسان ہے سیدھا لکھے آنسر نکال لیں پرسنٹ ایج ہے تو اس کو پہلے روپیز میں کنورٹ کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ ہمیشہ پر یونٹ کو اس پر پرسنٹ لیں لگائیں گے وہ روپیز میں کنورٹ ہو جائے کرے گی تو اب آج میں نے گروپ میں کچھ کوششن شیئر کیے تھے بیسک کوششنز ہیں یہ پریکٹس کے لئے تو ذرا ایکسائز تھری نکال لیے گا اچھا ایکسائز تھری نکال لیے گا اس نے ملٹیپل پارٹس دیئے میں اے سے لے کے آئیت تک اس نے آپ کو دیا ہوا ہے لیکن میں بھی اے والے پوائنٹ کو پڑھنے لگا ہوں تو دیکھئے گا جی کہہ رہا ہے کہ شیلڈر انکاوپریشن ہیز این اینویل یوزیج ہنڈرڈ یونٹس اف آئیٹم ایم اینویل یوزیج ہنڈرڈ آئیٹم کیا چیز ہے یہ یہ آپ کا اینویل ریکوائرمنٹ ہے اینویل یوزیج کہہ رہا ہے میں نے استعمال کرنے اتنی یونٹ تو اس کے لئے اتنے ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کی ٹھیک ہے تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ کمپنی ہیز اینویل یوزیج ہنڈرڈ یونٹس آئیٹم ہے وید پرچیز پرائیس فیفٹی فائیف اور کہہ رہا ہے اس کی پرچیز پرائیس کتنی ہے فیفٹی فائیف ہے یہ اس نے آپ کو پر یونٹ پرچیز پرائیس بتا دی کیا ادھر فارمولے میں کئی پرچیز پرائیس کی ضرورت تھی نہیں اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں اچھا آگے دیکھتے نیکس آپ کو کہہ رہے فالونگ ڈیٹا آر ایپلیکیبل ٹو آئیٹم ایم آرڈرنگ کوس پانچ روپے پر یونٹ پی ہو گیا آگے کہتا ہے کیرنگ کوسٹ پرسنٹیج اس فیفٹین پرسنٹ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ جو کیرنگ کوسٹ ہے سی ہے یہ آپ نے فیفٹین پرسنٹ لینے اب مسئلہ ہے وہ فیفٹین پرسنٹ کس کا فیفٹی فائیف کا جو پرچیز پرائیس دی تھی ٹھیک ہے تو اس کا جب آپ لیں گے تو سی بھی آ جائے گا اب آر بھی پتہ ہے پی بھی پتہ ہے اور سی بھی پتہ ہے ڈیوائیڈ کر کے ان سے نکل آئے گا تو ریکوائرمنٹ میں آپ سے سنے کیا کہا تھا کیلکلیٹ ایو کیو ہو جائے گا یہ اگلا بی پارٹ دیکھئے گا کرے ہنری کمپنی ہیس ڈیوائیڈپ دہ فالنگ انفرمیشن فور ون اف ایس انیونٹری آئیٹم یونٹس ریکوائیڈ پر یر تھرٹی تھاؤزن یہ کیا چیز ہے اس کا اینول ریکوائرمنٹ آر آ گیا آگے کرے کوسٹ و پلیسنگ ان آرڈر یہ کیا چیز ہے پی آ گیا کرنگ کوسٹ پر یونٹ سکس ہنڈر سی اب دیکھو سنگر پہلے سکس ہنڈر کہہ دیا سیدھا لکھیں آنزر نکالیں ریکوائرمنٹ میں آپ سے کہہ رہا تھا کیلکلیٹ ایو کیو ہو جائے گا اچھا اسی طرح اب اس کے ذرا ایف پوائنٹ پہ آئیں کرنے آپ لوگوں نے سارے ہیں لیکن میں جو ڈیفرنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنے لگا ہوں پوائنٹ نمبر ایف جی کہہ رہا ہے براڈلے سپورٹنگ گوڈز انکورپریشن بائی بیس بول ایٹ ٹوینٹی پر ڈیزن فروم ایٹس ہول سیلر کہہ رہا ہے اچھا اس میں ایک چیز کا خیال رکھئے گا آپ کے پیپر میں ابھی تک نہیں آیا فائنل میں ایک آدھی دفعہ اس نے مسئلہ ڈالا تھا یا ایسی سے ایک ایگزیمینر ایک دو دفعہ اسنا کا پوائنٹ ڈال چکا ہے ابھی اس نے آپ کو کیا کہا ہے اینول ریکوائرمنٹ کیا ہے اچھا سوری پرائیس سوری پرائیس اس نے آپ کو دی پرائیس اس نے کیا کہا کس کی ہے یہ دوزن کی ٹھیک ہے پر ڈیزن پرائیس ہے تو دوزن میں تو بارہ یونٹ ہوتے ہیں مطلب یہ بارہ یونٹ کی پرائیس ہے اچھا اب آپ نے نا یہ دیکھنا ہے کہ جو اس نے اینول ریکوائرمنٹ ہے وہ یونٹس میں دیوئی کے دوزن میں دیوئی ہے ٹھیک ہے اگر تو یونٹس میں ہے تو سارا ڈیٹا یونٹس میں لیں ڈیزن میں ہے تو سارا ڈیٹا ڈیزن میں لیں اے سی سی ہے یا فائنل میں ایک دفعہ اگزیمینر نے کیا کیا تھا مثلا اگر فرض کریں آپ کو میں کہتا ہوں اگزیمینر نے ڈیٹا دیا جیسے یہاں پہ ڈیزن ہے کچھ ڈیٹا ڈیزن میں کچھ یونٹس میں اور اس نے آگے یو کیوں کا پھر ڈیزن میں نکالو تو اب وہ ڈیزن کے اندر بارہ یونٹ ہوتے ہیں یونٹ مسئلہ ہے کہ کیرنگ کاؤس آپ کو میں کہوں ایک روپے پر یونٹ ٹھیک ہے اینول ریکوارمنٹ کہوں دس ڈیزن تو ایک چیز ڈیزن میں ایک چیز یونٹ میں تو بیس سیم تو نہیں ہے تو آپ کو ان کو نہ برابر کرنا پڑتا ہے تاکہ سیم فگر کے اندر سیم میرنگ یونٹ کے اندر سارا ڈیٹا ہے تو ان کے اگزیمینر نے کیا کیا ہوا تھا اے سی سی والوں کے ایک دو دفعہ اس نے آپ کو کہا کہ جی میں جو ہے نا وہ باکسز میں مٹیریل خریدتا ہوں اور ایک باکس میں اس نے کہا سے پچاس یونٹ ہوتے ہیں اب اس نے اینول ریکوارمنٹ باکسز میں بتائی تو کیا وہ ایک یونٹ کی انفرمیشن ہے نہیں وہ پچاس یونٹ کی انفرمیشن ہے کیونکہ باکس میں پچاس یونٹ ہے آگے اس نے نیچے جب سی بتایا تو اس نے کہا جی پر یونٹ سٹوریج کوس پانچ روپے تو کیا آپ ادھر سی پانچ ہی پھر لکھ دیں گے نہیں اب اگر اینول ریکوارمنٹ اوپر باکسز میں لی ہے تو نیچے سکور کیرنگ کوس بھی تو باکس کی آنی چاہیے نا وہ ایک یونٹ کی تو نہیں آنی چاہیے تو یہ بیس آپ کو برابر کرنی پڑا کرے گی تو ابھی اس کوئشن میں اس نے تھوڑا سا یہ مسئلہ ڈالا آپ کو اس نے پرچیس پرائز ڈزن کی بتائی ہے کہہ رہا ہے میں جو پورے سال میں یونٹ بیچتا ہوں وہ کتنے بیچتا ہوں تھرٹی سکس تھاؤزن ڈزن ٹھیک ہے آگے اس کا لئے اینول ریکوارمنٹ ڈزن میں آگی تو پھر مجھے آگے کوس بھی تو ڈزن کی چاہیے ہوں گی نا آگے دیکھیں کیا بتاتا ہے فرم ڈزائر ٹین پرسنٹ ریٹرن اور ایٹس ایوریج انوینٹری انویسمنٹ کہہ رہا ہے آپ کی کمپنی کہتی ہے میں نے جو انویسمنٹ کیا ہے نا انوینٹری میں مجھے اس کا ٹین پرسنٹ ریٹرن چاہیے مطلب اس کا ٹین پرسنٹ مجھے انٹرسٹ چاہیے انٹرسٹ کس کوس کا پارٹ ہے سٹوریج کوسٹ کا اس کا لئے سی کے اندر آئے گا اچھا اب سی اگر پرسنٹیج میں دی ہو کس پر اپلائے ہوتی ہے فر یونٹ پر ہوتی ہے نا اس کا مطلب پھر یہ جو آپ نے ٹین پرسنٹ لینا ہے وہ پر ڈزن کوسٹ کا لینا ہے ڈزن کا کیوں اوپر سارا ڈیٹر ڈزن میں آ رہا تھا تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا وہ ایک یونٹ کی لے لوں اچھا تو یہ آپ کی جو انٹرسٹ ہے کون سی کوسٹ کا پارٹ بنے گی سٹوریج کوسٹ اچھا مزید کیا بتاتا ہے کہہ رہے ان ایڈیشن رینٹ انشورنس پروپریٹی ٹیکس فور ایچ ڈزن بیس بال is پوائنٹ فور فوٹی نہیں ہے یہ ایک لیے امریکن بوک ہے یہ پوائنٹ سے پہلے زیرو نہیں لگاتا تو وہ فوٹی نہیں لکھا ہوا وہ پوائنٹ فور لکھا ہوا ہے کہہ رہے اس کے علاوہ جو میرا سٹوریج کا خرچ ہے پوائنٹ فور پر یونٹ بنتا ہے فکس ہے ویریبل پوائنٹ فور پر یونٹ ویریبل ہے ٹھیک ہے یہ اس نے آپ کو ویریبل پتا دی ہے ٹھیک ہے یعنی اس نے آپ کو دیکھیں ورڈ کیا یوز کیا تھا ان ایڈیشن رینٹ انشورنس پروپریٹی ٹیکس فور ایچ ڈزن بیس بال is پوائنٹ فور تو ہر ڈزن کہہ تو اس کا جتنے ڈزن بڑھتے جائیں گے اتنی کوس بڑھے گی تو یہ ویریبل تھی تو پھر یہ سٹوریج کوس کا پارٹ بنے گی یا نہیں بنے گی آگے کہہ رہے کوس انوالڈ ان ہینڈلنگ ایچ پرچیز آرڈر is روپیس ٹین یہ کہہ اس نے کہہ کوس انوالڈ ان ہینڈلنگ ایچ پرچیز آرڈر is ٹین کہہ رہے ایک آرڈر کو ہینڈل یا پلیس وغیرہ کرنے پہ میرا دس روپے کا خرچہ آتا ہے پر آرڈر کوسٹ پی ہے یہ ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے پورا کوسٹ پڑھا اس نے سٹوریج کوسٹ ڈیزن کی بتائی اینوال ریکوارمنٹ ڈیزن میں بتائی تو پھر نیچے آنسر بھی ڈیزن میں نکلے گا اچھا فائنل میں مثلا اگر اسی کوسٹن کو میں تھوڑا سا بتاؤں فائنل میں ایکزیمینر نے کیا کیا فور ایکزیمپل سارا ڈیٹا ڈیزن میں دیا نیچے کہتا ہے ایوکیو یونٹس میں نکالنا تو جب آپ نے ڈیزن کے اندر ایوکیو نکالا اور میں آپ کہتا ہوں یار مجھے یونٹ بتاؤ تو کیا کرنا چاہیے اس کو ملٹیپلائے بائی ٹویلو کرنا چاہیے ایک ڈیزن میں بارہ یونٹ ہوتے ہیں نا تو اگر آپ نے آنسر نکالا دس ڈیزن تو میں کہوں گا یونٹ بتاؤ یونٹ کتنے تو وہ تو پھر آپ کے ایک سو بیس ہو جائیں گے نا ملٹیپلائے کر کے تو فائنل میں ایک دفعہ نا ایک زیمینر نے اسی طرح کا مسئلہ ڈالا تھا کہ سارا ڈیٹا اس نے آپ کو ایک بیس میں دیا اور آنسر میں کچھ اور مانگ لیا ٹھیک ہے جیسے ان کا مسئل فرض کریں آپ لوگ کو میں کیجیز میں سارا آنسر دوں اور آگے جا کے آپ کو یار مجھے ٹن میں بتاؤ تو اب آپ کو یہ تو پتھانا چاہیے نا ایک ٹن میں کتنے کیجی ہوتے ہیں تاکہ اس کے سابسا پر جسمنٹ بغیرہ کر پاؤ تو وہ اس سے جاسے اس طرح کا ایک دفعہ پوائنٹ فائنل میں اس نے ڈالا تھا برحال تو آپ کو بتا میں آپ یہ رہا تھا کہ بیس آپ کی سیم ہونی چاہیے مطلب اگر اس نے دیزن میں دیا سارا ڈیٹا دیزن کا لیں یونٹس میں دیئے سارا ڈیٹا یونٹس کا لیں اس کے مطابق آپ کیا کریں وہ ایک ایک تو کوششن پورا دیکھا کر اب یہاں پہ سارا ڈیٹا ہی دیزن میں تھا تو اس کا میرا آنسر بھی دیزن میں نکل آئے گا اب اگر اینڈ پہ اس نے کہا مجھے یونٹس میں چاہیے تو پہلے دیزن میں نکال لو پھر انٹو ٹویلف کر دو لیکن اگر مکس ڈیٹا کوئی دیزن میں کوئی یونٹ میں تو پھر سارا ڈیٹا یونٹس میں چھوٹے یونٹ میں کنورٹ کر لیا ریکوائرمنٹ میں آپ سے کہہ رہے ہیں ایو کیوں نکال لو اور دوسرا آپ کو کہتا ہے کہ سال میں چھتیزار یونٹ چاہیے میں ایک وقت میں آٹھ سو خرید دوں بتاؤ سال میں کتنا خرچ آئے گا سال میں کتنا خرچ آئے گا مطلب کیا ٹوٹل ریلیونٹ کوئی کیا اس کوئی میں ڈیسکاؤنٹ کا ذکر آیا تو آپ کو کیا نکالنا پڑے گا آرڈرنگ اینڈ ہولڈنگ یہ دو کوئی کمپیوٹ کرنے کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کوئی کے اندر یہ اس کی ریکوائرمنٹ سی اچھا آپ لوگوں نے آج صرف یہ کرنا ہے کہ اس کے آئے تک پوائنٹ کوشش کیجئے گا سارے ہی سالو یہ جب آپ کریں گے پھر فرمولز آپ کو ویسے یاد ہو جائیں گے کیونکہ ان کے اپلیکیشن آنا شروع ہو جائے گی تو کل پہلے تو میں ان میں جو پرابلمز آئیں ہیں آپ کو وہ ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے اس کے ایک دو پارٹس ہیں جن میں تھوڑا پرابلم آئے گا آپ کو ابھی بیفور ٹائم میں اس لئے ڈسکس نہیں کر رہا کہ میں کرا دوں گا تو پھر آپ اتنا سوچیں گے نہیں اس کے اوپر تو آج آپ لوگ انہیں جس یہ ایکسائز کے تمام پارٹس کر کے آنے کل میں پہلے ان کی پرابلمز کراؤں گا اور وہ پرابلمز کرانے کے بعد پھر میں اس کا جو ٹیبل اور گراف ہے اس کو ڈسکس کروں گا تاکہ پھر اس کے بعد ہم اس کے پاس پیپر والے کچھ کوسٹن کرنے کی پوزیشن میں آجائیں تینکیو جی